اور ایسے ویکتی رہے ہیں جنہوں نے اپنا پورا جیون آپ کو اپنے پن کے بھاو سے جیت کر کے آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے ہیں اور مجھے جانکاری ہوئی ہے کہ امیٹھی میں سلنڈر والے لوگ امیٹھی میں سلنڈر والے لوگ اب سلنڈر کر رہے ہیں اور مجھے وہ سمیوی یاد ہے جب امیٹھی میں میٹھی چینی کے لیے کڑوا جھونٹ بولا گیا تھا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے میٹھی چینی کے لیے کڑوا جھونٹ بولا گیا تھا اور یہ کڑوا جھونٹ بولنے والوں نے کیا آپ کو تیرے روپے کلو چینی دی ہے کیا اور اس بار امیٹھی والے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے تیرے روپے کلو میں چینی نہیں دی ہے اس کو امیٹھی والے بوٹ نہیں دینے جا رہے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسمرتی ہو جائیں گی یہ امیٹھی کی آواز دلی لکھنو تک پہنچ رہی ہے اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب سے کانگریس اور سماجبادی پارٹی ساتھ آئے ہیں گڑ بندن بن گیا ہے انہوں نے اپنی بمبئی والی ٹکٹ کٹ والی ہے اور وہ گھورائے ہوئے ہیں یہ ایک پہ ایک نہیں ہے یہ ایک اور ایک گیارہ ہو کر کے مقابلہ کر رہے ہیں ہم لوگ اور جب ایک اور ایک گیارہ ہو گئے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی والے نو دو گیارہ ہو جائیں گے بتاؤ نو دو گیارہ ہو رہے ہیں کے نہیں ہو رہے ہیں اور ان بی جے پی والوں کی ہر بات جھوٹی نکلی کے نہیں نکلی ان کے وعدے جھوٹے تھے کے نہیں تھے یہ وہی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ مطلب سوچ دیکھئے آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کو سب کو گریب کرنا چاہیے سوال یہ ہے نریندر مہدی جی اور آپ کے پترکار نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہندوستان میں 20-25 ارب پتی امیر ہوتے جا رہے ہیں اور گریب گریب ہوتے جا رہے ہیں یہ ہے سوال بھائیوں اور بہنوں 30-35 انٹرویو دیئے ہیں وہی پانچ-دس جنرلسٹ دو تین انٹرلیکچولز نے پترکاروں نے مجھے چٹھی لکھی پبلک اناؤنسمنٹ کیا اور نریندر مہدی جی کو چٹھی لکھی اور کہا کہ نریندر مہدی جی لوگ تنتر میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے ڈیبیٹ ضروری ہے آپ کو راحل گاندی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہیے جو آپ کے بیچار ہیں آپ رکھئے اور جو راحل گاندی کے بیچار ہیں وہ بھی رکھے گا صحیح بات ہے نا میں تیار ہوں میں تیار ہوں کہیں بھی کسی ٹائم بھی نریندر مہدی ڈیبیٹ کریں میرے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے نریندر مہدی ڈیبیٹ کرنے آئیں گے نہیں آئے سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا سیدھی سی بات ہے نریندر مہدی جی آئیں گے پہلا سوال پہلا سوال میں ان سے پوچھونا ہے نریندر مہدی جی آپ مجھے بتائیے یہ ادھانی جی جو ہے ان کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے ہندوستان میں آپ نے ان کو ائرپورٹ دیئے پورٹس دیئے انفرسٹرکچر دیا ڈیفنس انڈسٹری آپ نے ان کو دے دی اگنی ویرہ آپ نے ان کے لئے کیا جوانوں سے شہیدوں کا حق کھیچھینا تو سب سے پہلے مجھے بتائیے یہ ادھانی اور آپ کا رشتہ کیا ہے پہلی وہیں پھس جائیں گے اس کے بعد میں ان سے پوچھو گا بھئیہ آپ نے یہ جو الیکٹورل بانڈز کا دھندہ جو چلایا ہے ہفتے باز ہی جو کی ہے جس میں آپ کسی کو کانٹریک دیتے ہو اور کچھ دن بعد وہ اس کانٹریک کے لئے آپ کو بی جے پی کو پیسہ دیتا ہے یا پھر سی بی آئی ای ڈی آپ اس پہ ڈال دیتے ہو اور پھر اس کے بعد وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں اور پھر سی بی آئی کا کیس ای ڈی کا کیس ختم ہو جاتا ہے تو یہ الیکٹورل بانڈز مجھے سمجھا دو اسی میں نریندر مولی پھس جائیں گے ڈیبیٹ وہیں ختم ہو جائے گی اور میں نے مطلب کسانوں کے لئے بات ہی شروع نہیں کی پھر میں پوچھوں گا پھر میں پوچھوں گا یہ جو کالے کانون اپلائے جس کے قارن آپ کے سارے کے سارے کینڈیڈیٹس گھیرے جا رہے ہیں پنجاب میں، ہریانہ میں، مہراشترہ میں ہیمارچل کا جو سیبہ آپ نے کسانوں سے چین کا ردانی کو دیا اس کے بارے میں آپ سمجھائیے پھر اس کے بعد میں کہوں گا نریندر مولی جی جب کرونا میں لوگ مر رہے تھے گنگا میں لاشوں کے دھیر پڑے تھے بیٹے اپنے ماتا پتا کو مرتے دیکھ رہے تھے اپنے دیش کو تھالی بجانے کے لیے آج موڈی سرکار نے دیش میں آتنکباد کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے پہلے پاکستان کی ہمت بڑھتی جا رہی تھی موڈی نے جب سے گھر میں کچھ کر مارا تب سے پاکستان بھی کچھ بھی کرنے سے پہلے سو بار چھوٹتا ہے پاکستان کو پتا ہے لینے کے دینے پڑ جائیں گے آج دیش بھی سمجھ رہا ہے جب تک کانگریس ہے سمجھ چاہے سمجھ چاہے سمجھ چاہے یہی اس کا سلسلہ ہے جہاں کانگریس ہے وہاں سمجھ چاہے ہیں اور جہاں بی جے پی ہے وہاں سمادھان ہے